دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر بیوی کسی کے ساتھ بھاگ جاتی ہے یا پھر کسی سے زنا کنا لیتی ہے کسی کی بیوی اگر کسی سے بھاگ جاتی ہے یا کسی کے ساتھ زنا کنا لیتی ہے تو کیا ایسی صورت میں طلاق ہو جاتی ہے شریعت کا کیا حکم ہے دیکھیں میں مسئلہ بتانے سے پہلے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کھلے الفاظ میں کہ بیوی کا کسی کے ساتھ بھاگ جانا یہ بہت بڑا چرم ہے یہ گناہ کبیرہ ہے اگر کسی کے ساتھ بیوی بھاگ جاتی ہے یہ تو عام انسان بھی جانتا ہے کہ زنا کرانا حرام ہے زنا کرانا زنا کرنا سب حرام ہے شریعت میں اور یہ صرف اسلام نہیں تمام مذاہب میں زنا کو برا سمجھا جاتا ہے بہرحال یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی کرا لیتا ہے اگر کوئی زنا کسی اجنبی عورت سے کر دیتا ہے یا پھر عورت کسی سے زنا کرا لیتی ہے اگر عورت کسی سے زنا کرا لیتی ہے ہمبستری کرا لیتی ہے تو ایسی صورت میں طلاق ہو جائے گی یا نہیں دیکھیں مسئلہ میں اپنی طرف سے نہیں بتانا چاہتا ہوں آپ کتابوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں مسئلہ اگر دیکھنا چاہیں تو کتاب نوازل میں دیکھیں جل نمبر نو سفر نمبر ایک سو تین پر موجود ہے اور اسی طرح فتوہ قاسمیہ میں بھی جل نمبر چودہ سفر نمبر ایک سو اٹھائیس پر موجود ہے اسی طرح مشکات صریف میں ایک حدیث موجود ہے مشکات صریف کھولیں حدیث کی کتاب ہے سفر نمبر دو سو ستاسی کھول کر دیکھیں ایک سکس آتا ہے اور حضور علیہ السلام سے کہتا ہے کہ میری بیوی بدکار ہے اور وہ زنا کرا آتی ہے تو کیا میں اسے طلاق دے دوں کیا کروں گا میں اس کا حضور نے کہا کہ اسے طلاق دے دو پھر اس نے کہا کہ میں اسے محبت کرتا ہوں تو حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے اپنے پاس رکھے رہو تو بہرحال یہ کہنا چاہوں گا اگر بیوی اس طرح کسی کے ساتھ کر رہی ہے کسی کی بیوی کسی کے ساتھ بھاگ جاتی ہے یا زنا کرا لیتی ہے تو اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا ہے یاد رکھ لیجئے اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا ہے لیکن ہاں حرام کام ضرور بیوی نے کی ہے اسی لیے بیوی کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے چاہے کہ بیوی کو طلاق دینا چاہے تو دے سکتا ہے شرعن اس کی اجازت ہے لیکن یہ سمجھنا کہ بیوی اگر کسی سے جمع کرا لیتی ہے یا بیوی کسی کے ساتھ بھاگ جاتی ہے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے یہ غلط بات ہے ایسا نہیں ہے صحیح بات یہ ہے بیوی کسی کے ساتھ بھاگ جائے یا زنا کرا لے نکاح ٹوٹتا نہیں ہے لیکن ہاں کسی کے ساتھ بھاگ جانا اور زنا کرا لینا یہ شرعن حرام ہے گناہ کبیرہ ہیں دینی معلومات حاصل کرنے اور اسلام کا پیغام عام کرنے میں ہماری مدد کے لیے ہمارے اس چینل کو فری میں سسکرائب کریں اور بیل والے آئیکن پر ضرور کلک کریں